موسیقی اسلامتون فرنڈز کیسے آپ سے امید ہے خیریاں سے ہوں گے کلاوسک رمضان سپیشل میں ہم آپ کے لئے لکھتے رہے ہیں رمضان سپیشل افسان اوف یہ محبت رٹن پر شمال کا حسن تو پھر چلتے ہیں افسانی کی طرف یہ شہر قائد کا ایک پوش علاقہ ہے جہاں کتار در کتار خوبصورت گھر بنے نظر آ رہے ہیں یہ جو آپ کو دور سے سفید ایٹوں سے بنا بھنگلہ نظر آ رہا ہے نا جی جی وہی جس کی چھت سرخ رنگ کی ہے اور بگنویلیا کی خوبصورت بیل اس کی وجود سے لپٹی اسے کالونی میں دور سے ہی سب سے منفرد بنا رہی ہے ہم بس اسی گھر میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور یہ لے ہم اس خوبصورت گھر کے سامنے پہنچ گئے جس کی پیشانی پر سو نہرے رنگ سے کندہ کریم منزل جگ مگا رہا ہے دروازے سے اندر جھاکو تو سامنے ہی ہرا بھرا آنکھوں کو ترابر بخشتا لون نظر آتا ہے جہاں رکھے جدید طرز کے پیٹھو فردینچر پر دراز یہاں کی مکین خوش کپیوں میں مصروف نظر آتے ہیں کچھ دیر پہلے ہی اثر کی نماز ختم ہوئی ہے اور اب سب باہر بیٹھے شام کی چائے کے منتظر لگتے ہیں کیونکہ ویکنڈز پر سب ساتھ ہی چائے پیا کرتے ہیں یہ گھر دو حصوں پر مشتمل ہے لیکن لون مشترکہ ہے پہلا حصہ احمد کریم کا ہے جہاں وہ اپنی زوجہ شہلہ کریم اور بیٹے مارش کریم کے ساتھ رہائش وزیر ہیں لیکن اس وقت ہم انور کریم کے پورشن میں داخل ہونے جا رہے ہیں منتکش بھاری لکڑی کے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو تو کشادہ اور جدید فرنیچر سے آرہ سا لانچ خانے نظر آتا ہے سامنے ہی اپن کچن ہے جہاں دور سے ہی ایک لڑکی دروازے کی درف پشت کیے کسی کام میں مشغول نظر آ رہی ہے ارے یہ تو مائشہ کریم ہے جی ہاں یہ ہی ہماری ہیروین ہے گھنگریالے بھورے بار گندمی رنگت متناسب سراپا اور درمیانی قدوالی یہ لڑکی اس وقت کاؤنٹر ٹاپ پر بیٹھی ہوئی پائنپل فورسٹ کیک کی آئسنگ میں مشغول ہے مائشہ کریم کراچی انورسٹری میں کیمسٹری آنرز کے تھرڈ یئر کی طالبہ ہے ساتھ ہی بیکنگ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے جسے مستقبل میں وہ اپنا پروفیشن بنانے کا ارادہ رکھتی ہے ہیلو آواز پر مائشہ نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک لڑکے کو کچن کے دروازے پر پوری بتیسی نکال کر کھڑا پایا دراز کلت وجی سرابا کالے ریشمی بار اور گندمی رنگت پر کالی ٹی شر اور سرمائی فراؤزرز میں ملپوس وہ محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جی ٹھہری ہے آگے بڑھنے سے پہلے ان سے تعرف کروانا بہت ضروری ہے یہ ہیں معارج کریم جنہیں احمد کریم کے اکلوتے سپوت اور مائشہ کریم کے ناکہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اعزاز اس لیے کہ معارج کریم کے ایسا لگتا ہے کہ اس سے نگاہ کر کہ مارج کریم کی لوٹری لگ گئی ہے فیلحال یہ ایم بی ای کر کے خاندانی بزنس میں ہی اپنی قابلیت کے جہور دکھا رہے ہیں لیکن جہلہ کریم اب بھی ان سے چھوٹے بچوں کی طرح برطاؤ کرتی ہیں نا جی آپ لوگ غلط سمجھے وہ اپنے اکلوتے سپوت کے لاد نہیں اٹھاتی بلکہ ڈاڑ ڈپٹ کا سلسلہ ہنوز جاری ہے اور اپنی اس ناقدری پر معارج کریم آنٹ آنٹ آنسو روتا ہے ہے یہاں کہاں آگئے باہر بابا اور چاچو بھی بیٹھے ہیں مائشہ نے لاؤنج کی فرنچ ونڈو کے پار اشتیارہ کرتے اسے تمبی کی جہاں سے باہر کا لاؤنج صاف دکھائی دیتا تھا وہ الگ بات تھی کہ ٹنٹٹ گلاس کے باعث باہر سندگا منظر نظر نہیں آتا تھا اور اسی لئے وہ دیدہ دلیری سے اندر چلایا تھا ہاں تو کیا ہوا اپنی منگ کو حضر ملے آیا تھا قسم سے پورے ہفتے شکر نہیں دکھائی شاہ نے بے نیازی سے کندے اچھکا کر بولتے جملے کے آخر میں خف کی در آئی تھی جی جی چاچو پس چاہ تیار ہے مائشہ کے جملے پر مائشہ تیزی سے پلٹا تھا لیکن اگلے ہی پل دات پیستا وہ اس کی جانب مڑا جو اموں پر ہاتھ رکھے کھل کھلا رہی تھی بس نکل گئی ترم خانی دائیں اب روچ کاتی وہ دونوں ہاتھ بازو پر ٹکائے اس تہزائیہ حسی مائشہ نے ایک نظر پلٹ کر لون میں دکھا اور پورا اتنا منان کرتا کہ سب باہر ہی موجود ہیں اس کے قریب چلا آیا جانتی ہو شوہروں کو ستانے والی لڑکیاں اگزیم میں اچھے نمبر نہیں لے پاتی ہیں کاؤنٹر سے تیک لگائے کھڑی مائشہ کے قریب پہنچ کر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں مسکراہت دبائی گویا ہوا جانتا تھا اس جملے پر اس کی سانسیں اٹک جاتی ہیں اگزیم میں نمبر اچھے آئیں اس لئے وہ ہر فقیر کو پیسے ضرور دیتی تھی تاکہ وہ بد دعا نہ دیتے اور ماریچ کو اس کی ایک امزوری بہت اچھے سے پتا تھی ماریچ وہ غصے سے کاؤنٹر پر رکھی چھوڑی اٹھا کر داکھ پیس دے ہو رہا ہی جس سے کچھ دیر پہلے ہی اس نے کیک پر سجانے کے لیے انناس کاٹے تھے لڑکی کچھ تو شرم کرو ہونے والے شور پر چھوڑی کون تانتا ہے رخصتی سے پہلے بیوہ ہونے کا شوق کیوں چرائے ہیں اس کے ہاتھ سے چھوڑی لیتا وہ جھوڑ جھوڑی لیتا ماریچ آپ کو میری عمر بھی لگ جائے اوہ یہ کیا بول دیا آپ نے اس کی جملے پر ماریچ خوش فہم سا آنکھیں کھولے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جب مائشہ کے اگلے جملے نے اس کی خوش فہمی کے منار کو زمین بوس کر دیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے ان دو نمبر ڈائلوگز پر جس بات ہی ہیروینز کی طرح ڈائلوگ ماروں گی تو اس غلط فہمی کے پہاڑ سے اتر آئیے فوراں دعا کریں کہ میری اس سمجھنے میں پوری فورجی پی اے من جائے ورنہم اس سے برا کوئی نہیں ہوگا انگلی اٹھا کر وہ اسے خونخوان نظروں سے گھو رہی تھی جبکہ ہاتھ میں چھوڑی تھامیں ماریچ صدماتی نظروں سے اس ظالم حسینہ کو دیکھ رہا تھا افو یہ کیا چل رہے ہیں یہاں جب ہی نیہ بھا بھی کچن میں داخل ہوئی کاؤنٹر سے ٹیک لگائی مائشہ اور اس کے نزیق ہاتھ میں چھوڑی پکڑا ماریچ انہیں حقیقت کے برعکس کچھ اور نظر آیا وہ سینی پر دونوں ہاتھ رکھے آگے بڑھیں ارے ہاں پہلے ان سے آپ کا تعرف تو کروا دیں یہ ہے نیہا کریم احمد کریم کی بیٹی ماریچ کریم کی بہن اور فرہاد کریم کی زوجہ مہترمہ جی جی بلکل ٹھیک پہچانا یعنی نیہا کریم بیق وقت مائشہ کریم کی نند بھی ہیں اور بھاوج بھی سیدھے کالے بال بھری جسامت متناسب قد اور گوری رنگت والی نیہا کی شادی دو سال پہلے ہی فرہاد کریم سے ہوئی تھی اور اب وہ ایک گور مٹول سے ایک سالہ عمر کریم کی ممی بن چکی ہے وہ آپی ماریچ نیہا کو دیکھ کر ایک دم گھڑ بڑھایا تیزی سے کاؤنٹر پر چھوڑی پھیکتا وہ فوراں مائشہ سے دور ہوا جبکہ مائشہ اب تسوے بہا تھی نیہا بھاوی کے گلے لگی تھی بھاوی یہ مجھے اکیلے میں ایسے ہی ڈر آتا ہے مگر مجھ کے آسو بہا تھی وہ بے اپک مظلومیت اور مظلومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی جبکہ ماریچ ہرمنک بھنا اس کے دوامے دیکھ رہا تھا ماریچ شرم کر لو شادی سے پہلے ہماری بچی پر زن کر رہے ہو نیہا بھاوی نے اسے گلے لگا کر تھپکتے ماریچ کے کلاس لیں ماریچ نے پہلے بے یقینی سے سکی بہن کو پھر ڈرامے باز بیوی کو دیکھا اسے آج سمجھ آیا تھا کہ آنکھوں دیکھا سب سچ نہیں ہوتا ہے نیہا کی ٹھیک ٹھاک ڈاٹ کھا کر وہ موں ڈٹکا تھا آئیشہ کو گھوڑ دیکھا لیکن مائشہ جانتی تھی تھوڑے دیر بعد وہ پھر اس کے گلت منڈلا رہا ہوگا مسکراتے ہوئے اس نے دوبارہ آئیسنگ بیگ اٹھایا اور جان فشانی سے کام میں مگن ہو گئی ارے یہ چھوٹی میزے اس کنارے پر رکھ دو یہ ہے نفیسہ بیگن اپنے نام کی طرح نفیس ان کے گھر کا ہر کونہ ان کے دم سے چمکتا رہتا ہے اس وقت وہ ملازمین کو ہدایت دیتی گھر کی تفسیری صفائل میں مشغول نظر آ رہی ہیں چونکہ رمضان المبارکی آمد آمد ہے اور رمضان سے پہلے ایک بار گھر کی تفسیری صفائی ضرور کروایا کرتی ہیں رمضان کے لیے ایک گوشک کا خصوصی انتظام کرتی ہیں تاکہ اپنی عبادت وہاں سکون سے بیت کر کر سکے اماں صبح سے آپ نے سب کو ڈانٹ ڈانٹ کر مجھے سونے نہیں دیا نیند سے بوجھل آنکھیں لیے معیشہ جمائی لیتی وہیں صوفے بربرا جمان ہوئی ماں کا ہاتھ نہ بٹوانا بس باتیں بنانا خشمگی نظروں سے اسے دیکھتی وہ دوبارہ ملازمہ کی جانے مونی تھی جو معیشہ کو دیکھ کر وہاں سے کھسکنکی کر رہی تھی جبکہ معیشہ افروم میں مو دیئے ماری سے بات چیز شروع ہو چکی تھی جس کے صبح سے پندرہ میں بیس میسجز آئے ہوئے تھے یہ آج گھر پر کس خوشی میں ہوں اس کے سارے میسجز کے جواب میں اس نے الٹا سوال دایا خوشی میں کہاں بیمار ہوں گلہ بہت درد کر رہا ہے ایک بیمار ایموجی کے ساتھ جھٹ جواب آیا گویا وہ موبائل ہاتھ میں ہی تھامے بیٹھا تھا ہاں تو جب رات دیر تک دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو گے تو گلے میں درد ہی ہوگا معیشہ کے جواب پر مارش کا موہ حیرت سے کھولا تھا گھومنے سے گلے کے درد کا کنیکشن اس کی سمجھ سے باہر تھا کچھ تو خوف خدا کر لو بجائے غریب ماسون شہر کی تیمارداری کے میری ماں کی طرح تانے دے رہی ہو ہائے کون خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی ماں بیویاں بیماری میں ان کے خدمت کرتی ہیں میں مظلوم تو سب کے اطاب کا شکار ہوں وہ میسج پر ہی دکھڑے رونے بیٹھ گیا شکر کرو تو میری ماں کی اولاد نہیں ہو ورنہ انہوں نے کہہ دینا تھا کہ اس گلے کے درد کا اصل مجرم موبائل ہے شیطان کا چیلہ ایک چور نظر اٹھا کر نفیسہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اس نے میسج ٹائپ کیا کہ وہ اس کے زندگی کی ہر تکریف اور بیماری کو موبائل سے نتھی کرنے میں ماہر تھیں اور مائشہ ان کی اس بات پر پوری طرح صبح صبح آگ لگ جاتی ہے اس موبائل میں کسی دن میں اسے غالط کر دوں گی نہ اللہ نہ رسول اس شیطان کے چیلے کو لے کر پوجہ شروع ہو جاتی ہے ملاسمہ کو فارق کر کے وہ مائشہ کی کلاس لینا شروع ہو چکی نہیں مائشہ نے ایک بوش ہل سانس خارج کرتے ایک نظر موبائل پر اور دوسری ماہ پر ڈالی مطلب اتنی بھی گیا ٹیلی پہ تھی کہ اس کی سوچ پکڑ کر وہ بھی موبائل کی شان میں کسی دے پڑھنا شروع ہو چکی نہیں امام آرج کی طبیت خراب ہے بہت تیز بخار گلہ خراب پیٹ میں درد سر میں درد بس اسی کی خیریت لے رہی تھی جھٹ اس نے ان کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا تھا کہ یہی تو شکوا تھا کہ وہ اسے خاطر میں نہیں لاتی تھیں اور ماریش پر ساتھ ہو معاف تھے لاؤں مجھے فون ملا کر دو خیریت دلوں شام تک اپر جاؤں گی وہ فوراں آرام سے سووے پر دراز ہوئیں انہیں اب سارے کام بھول گئے تھے مائشہ نے خفا نظر سے دیکھتے ہوئے فون ملا کر ان کے حوالے کیا پندرہ منٹ تک اس کا حال احوال لینے اور پسند کا کھانا پوچھنے کے بعد وہ فوراں فون رکھتی مائشہ کی جانے متوجہ ہوئیں مائشہ جاؤ اس کے لئے پلاو کے ساتھ یخنی تیار کروا ان کے فرمان پر مائشہ کا موہ حیرت سے کھلا تھا اما اسے یخنی پسند نہیں ہے اسے فوراں عزر تراشا انہیں یاد آئے کہ ہاں وہ یخنی تو نہیں پیتا پلاو کی تو فرمائش کی تھی اس نے مگر وہ پلاو کے ساتھ بھی کچھ بھیجنا چاہ رہی تھی ایسا کرو کون سو بنا دو اسے کون سو بہت پسند ہے سوچتے ہوئے انہوں نے نیا فرمان جاری کیا واہر مارش تمہاری قسمت مائشہ دل میں کرلا کر رہ گئی اما اس کا گلہ خراب ہے سوسز جلے گا تو مزید خراب ہو جائے گا اگلے ہی پر فوراں ان کے نئے مشورے کو رت کیا اور خود کو حاضر جواب پر داد دی اچھا چلو پھر پلاو ہی بنا کر دے آؤ بیمانی میں تو جو جی چاہے وہی کھانا چاہیے کہہ رہا تھا کہ تم پودینے کی چٹنی بہت مزیگی بناتی ہو وہ بھی ساتھ بھی جواؤ محمد ان کے لہجے سے شیرنی کی طرح ٹپک رہی تھی تمہیں تمہیں زہر کی چٹنی بنا کر کھلاتی ہو مارش کریم اسے اب کلک ہو رہا تھا کیوں اس کے گلے کے درد کو اس نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور بلا وجہ ہی یہ آفت الٹے گلے پڑ گئی تھی اور وہ میسنا بھی گلے کے درد میں فرمائشہ پر اتر آیا تھا دات پیس سے اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے نفیسہ کی جانب دیکھا اممہ وہ ویسے بھی ٹھیک ہو جائے گا پلاو تو ویسے بھی بہت دیر میں بنتا ہے ناک سے مکھی اڑاتے اس نے ان کی بات بھی اڑانی چاہی لیکن اگلے ہی پل ہوا میں اڑتا کشن اس کی پیشانی سے ٹکرایا اوی ماں سر سہلاتی وہ ناراض کی سے آہ بھر کر رہ گئی چلو واپس اٹھا کر دو ابھی ہی دھلوا کر چڑھایا ہے اس کی دوہائی کو نظر انداز کرتی وہ پھیکت کے ہوئے کشن کا مطالبہ بھی اسی سے کر رہی تھی ہاں تاکہ آپ پھر کھیج کر ماریں بربڑاتی ہوئی ان سے دور صوفے پر کشن رکھتے اس نے اندر کی راہ لی اس سے پہلے وہ اس سے مارش کے لیے کچھ بنوا کر دم لیتی لیکن کمرے میں جاتے ہی اس کی دماغ میں نئے آئیڈیا سرسر آیا تھا بچوں میرے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے نا ابھی کھلاتی ہوں اور کچھ دیر بعد وہ ایک پیالہ ہاتھ میں تھامے چاٹی کے پورشن کی جانم گامزندے ارے مائشہ کیسی ہو کیا لائی ہو بھائی آج اس کے سلام کے جواب میں چاٹی مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئیں جی ہاں یہ ہیں شہلا کریم مارش کریم کی والدہ اور مائشہ کی ساز یہ مائشہ کی سب سے پسندیدہ ہسی ہیں اور کیوں نہ ہوتی امہ کی اس پر کیے ہر ظلم کے بدلے یہ مارش سے لے کر اس کے جلتے دل پر پھوار جو ڈال دیتی ہیں جی چاٹی مارش نے امہ سے کہا تھا کہ میرے ہاتھ کی یخنی پینی ہے تو بس وہ ہی لائی تھی لاؤنج کی صوفے پر دراز مارش کے جانب اشارہ کر دی وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے گویا ہوئی وہ جو پلاو اور چھٹنی کے انتظار میں تھا اس کی بات پر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا نفیسہ بیگم کے پیچھے پڑھنے کے بعد وہ بدلہ لینے کی غرض سے اس کی ناپسندیدہ یخنی بنا کر لائی تھی اور پلاو کی ٹری جو خود بلاخر انہوں نے اپنے چہیدے کے لیے بنا کر اسے دی تھی اسے وہ چھپکے سے کچن میں ہی چھوڑ آئی تھی ابھی آدھا گھنٹے پہلے تو میں اس کے پیچھے لگی تھی تو اسے منع کر دیا جانتی تو ہونا اسے یخنی کتنی سخت ناپسند ہے میں نے کہا تھا شام تک سوپ بنا دوں گی چاچی نے پیالہ لے کر میز پر رفتے جلدی جلدی صفائی دی جی چاچی لیکن نا سوسے سے تو گلہ مزید خراب ہو جاتا ہے اس لیے میں یخنی بنا کر لائی ہوں یہ گلے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے سامنے نظر آتے کچن سے پیالہ اور چمچھن لائ کر وہ اس میں یخنیوں ڈیل تھی اسے کرنکھیوں سے فوائد جتا رہی تھی میں یہ نہیں پیوں گا مارش نے پیالے کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے پرے کیا اب پی لو چاچی کی شہ پر وہ مزید معصومی سے آنکھیں پٹ پٹاتے اسے دیکھے گئی خدا کو مانو انتقام کی ایسی بھی کیا آگ کہ اس پیالے میں انڈیل کا مجھے پلا نہیں آگئی مارشہ کے سامنے اپنی مزید عزت افسائی سے بچنے کے لیے وہ ناچار ایک چمچھا موں میں لے کر گند گندے موں بناتا ناراض کی سے گویا ہوا آواز اتنی دھیمی تھی کہ بس قریب بیٹھی مارشہ کے کان تکھی جا سکے چاچی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بدمزہ کھانا بناتی ہوں وہ نادیدہ آسو بہا دی چاچی کے برابر جا کر بیٹھی انداز میں مارشہ کے لیے اتنا عدد ٹپک رہا تھا کہ خود مارشہ بھی اس کی ڈرامائی صلاحیتوں کا متعارف ہوا تھا مارشہ چاچی نے اسے تنبیہ ہی نظروں سے گھورا اور لارلی کو گلے لگا دے دل چوئی کی ممی یہ پی کر تو دیکھیں لگ رہا ہے پانی میں نمک گھل کر لا دیا ہے کمز کا مرگی کو غسل ہی دے دیا ہوتا پیالہ دور کھسکا کر جھر جھری لیتے اس نے جل کر مائشہ کو دیکھا جب ہی ملازمہ ایک ٹری تھامی ہاپتی کاپتی اندر داخل ہوئی بڑی بی بی نے یہ مارش بابا کے لیے بھیجا ہے مائشہ بی بی نیچے ہی مولنگ تھی ملازمہ کے ہاتھ سے ٹری لیتے مارش نے ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی اور خوشبہ اڑا تپلاو اس کے سامنے تاریفیں کر کر کے کھانا شروع ہو گیا جبکہ مائشہ بظاہر چاچی کے سامنے مسکراہت سجائے دل میں اسے بھرپور گانیوں سے نواز رہی تھی سنو اس بار میری ایت کا ایک سور تم بھی بناوگے چاچی کچھ دیر بعد اٹھ کر اندر گئی تو مائشہ نے دھونس جماتے ہوئے اپنی فرمائش سامنے رکھی وہ کس خوشی میں موہ تک نوالا لے جاتا ہاتھ روک کر مائشہ نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا کیونکہ تم میرے شہر ہو اور بیوی کے حقوق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تیوری چڑھا کر خفگی سے چاور کی پلیٹ کو دیکھا جس کی اشتہانگیز خوشبہ اس کی بھوک بھی جگہ رہی تھی کچھ دیر پہرے اپنے سارے فرائز بھوننے والی کو اس وقت اپنے حقوق یاد آ رہے ہیں مائشہ نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے اگلا نوالا لیا اوہ ہیلو اچھا کر بولتی اوہ ہیلو میرا بھی فرض نہیں ہے لانچیں کو شاپنگ کرواتا پھر ہوں اب کی بار مائشہ نے بھی برابری کا جواب دیا مائشہ نے ایک صدماتی نظر اس پر ڈالی اور تیزی سے چیڑیاں سیڑیاں اترتی چلی گئی کہ اسے تو ہمیشہ مائش سے ناز اٹھوانے کی عادت تھی اس کا جواب اس وقت اسے دکھی کر گیا تھا لیکن وہ بھول رہی تھی کہ شروعات اس نے کی تھی مگر غصے کے وقت اپنی غلطیوں کا احساس کسے ہوتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا تھا ماحول میں ایک دم ہی بدلاؤا گیا تھا ہر طرف لگتا تھا جسے نور ہی نور چھا گیا ہو لوگوں کی عبادت بڑھ گئی تھی فجر کے وقت جن مساجد میں سنناٹا چھایا رہتا تھا آج کل وہاں عید کا سما رہتا تھا افتار کے اوقات میں سڑکیں سنزان ہو جاتی تھیں معیشہ کو یہ مہینہ ہمیشہ سے بہت پسند تھا اسے لگتا تھا واقعی اگر ہم سارا سال ایسے ہی رہیں تو زندگیاں کتنی سہل ہو جائیں آج تیسرا روزہ تھا کچھ دیر پہلے ہی تمام لوگ سہری کر کے فارغ ہوئے تھے اور اب گھر کی خواتین بھی ملازمہ کے ساتھ بردن سے متوا رہی تھیں کہ دادو ہمیشہ نمزانوں میں ملازمین سے کم لامنینے کی صلاح دیا کر دی دیں ان کا کہنا ہوتا تھا جیسے روزہ رکھ کر ہم نڈھال ہو جاتے ہیں ویسے ہی یہ ملازمین بھی انسان ہیں اور یہ مہینہ تو ہوتا ہی احساس کا ہے تو ان کے ساتھ ضرور مل کر گھر کا کام کروانا چاہیے ایک تو روزہ داروں کے لئے روزہ داروں کے لئے سہری افتاری بنانے کا ثواب الگ دوسرے ملازمین سے شفقت اور نرمی کرنے کا الگ اجا ملے گا مائشہ بھی میش صاف کر کے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئی تھی فجر کی نماز عدا کر کے وہ کچھ دیر سونے کے لئے لیٹ گئی کیونکہ کچھ ہی دیر میں اسے یونیورسٹری کے لئے نکالنا تھا شہر کی مشہور گورنمنٹ یونیورسٹری میں اس وقت رونک اپنے اروج پر تھی رنگ برنگے کپڑے پہنے طلبہ و طالبہ ڈپارٹمنٹ کے چبوتروں فرش اور سینڈوں پر بیٹھے بات چیت میں مشغول تھے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو تو دور نظر آتے چھوٹے سے لون میں تین لڑکیاں ٹولی کی صورت میں بیٹھیں تھیں ہائے کل رات والی کس دکھی یار مجھے وہ بندہ اتنا کیوٹ لگتا ہے نا کوئی اس کا کلنگ ایٹیٹیوٹ I just love him بوٹے قد گوری لنگت اور متناسب جسامت والی راہمہ نے ڈرامے کے ہیرو کو سوچتے ہوئے آنکھیں میں چھی اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہر دوسرے دن کسی ہیرو پر دلانا تھا ہاں یار ناچانے کہاں ہوتے ہیں ایسے لڑکے ہمارے نصیب میں فپو کے نادر اور شکین ہی لڑکے ہیں سامنی رنگت دبلہ پتلا سرابا اور لمبے قد والی نورو لین نے ایک بوجھ حساس خارش کیا اس کی بہن کی اپنے انٹرپاس عام سی شکل و صورت والے میڈل کلاس فپو کے بیٹے سے شادی ہوئی تھی اور بہت جلد وہ بھی اس کی دیورانی بننے جا رہی تھی سو دل کے فپولے پھوڑتی وہ آہ بھر کر رہ گئی سنو شرم کر لو تھوڑی نہ محرموں کو لے کر ایسے مو پھار پھار کر تاریفیں کرتی ہو اور نہ صرف تاریفیں کرتی ہو بلکہ آہیں بھی مرتی ہو یہ آگ کا زنا ہوتا ہے جسے تم لوگ کھلے آم کرش کا نام دیتی ہو اوپر سے رمزان کے مبارک مہینے میں ڈرامے دیکھنا کم از کمی سے ایک مہینے میں تو ان لگویات کو چھوڑا ہی جا سکتا ہے مائشہ جو اتنی دیر سے گردن جھکائے اگلی لیب میں دکھانے کے لیے جرنل بنا رہی تھی سر اٹھا کر ناراض کیسے گویا ہوئی اسے ان لوگوں کا ہر آئی دن یوں فلمیں ڈرامیں ڈسکس کرنا بلکہ بھی پسند نہیں تھا وہ خود نائے لگویات میں پڑتی تھی اور لوگوں کو لوگوں کو ایسا دیوانہ ہوا دیکھ کر کوفت میں مبتلا ہوتی تھی نہ کہ رمضان کے مہینے میں ایسی باتیں اسے مزید غصہ دلا گئی تھی ایک تو تم جا کرنا کوئی جوما جوائن کر لو قسم سے اچھے پہلے موٹ کا ستہ ناس کر دیتی ہو فتوے لگا لگا کر بندے کو ایک دن سانس بھی نہیں لینے دو گی تم تو نور اللہائم نے خب کیسے اسے دیکھتے ہوئے گردن جھٹ کی اور ویسے بھی ہم ڈرامی افتار کے بعد دیکھتے ہیں راہما نے بھی اپنی صفائی میں ٹکڑا لگا اچھا بھئی میں تو کلاس میں چلی اب دھوپی تیز ہوتی جا رہی ہے مائشہ کو بحث مباحثوں سے ویسے ہی کوفت ہوتی تھی وہ سر پر جرنل رکھ کر سورج کی تپیس سے بشنے کا انتظام کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی یہ مائشہ زیادہ ہی خود کو پنچتن بیوی اور دوسروں کو گناہ گار نہیں سمجھتی ہے بھئی ہم بھی مسلمان ہیں کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کن کاموں سے بچنا چاہیے مائشہ کی اندر جاتے ہی نور اولین نے دل کی بھڑاس کو زبان سے نکرنے کا راستہ دیا یہ سوچے بغیر کہ جن کاموں سے بچنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان میں سرے فیرستو غیبت تھی جس کی وہ ابھی ابھی مرتقب ہوئی تھی ارے چھوڑو ناؤں سے وہ ہر بات بہت شدد پسندی سے سوچتی ہے تم بتاؤ آقل بھائی اس بار عیدی میں کیا دے رہے ہیں راحمہ نے اسے ٹھہوکا دیتے ہوئے آنکھ دبا کر موضوع بدلا کہ نور اولین کی عیدی ہمیشہ رمضان سے پہلے ہی آ جائے کرتی تھی دونوں مائشوں کو بھول کر نور اولین کے منگی ترکی باتیں کرنے لگیں پی 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 گاڑیوں کا ایک ازدہام تھا جو اس وقت روڈ پر جمع ہوا تھا اور سب بے سبری سے ہورن بجاتے سامنے والی گاڑی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہے تھے کیا ہو گیا بابا مائشہ نے کھرکی سے ادھو در جھاگتے ہوئے درائیور سے سوال کیا بیٹی آگے حاصل ہو گیا ہے بس اسی لئے رش لگیا ہے بس ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے آپ پریشان مت ہو ان کی بات پر مائشہ نے گردن ہلاتے موبائل بیک سے نکالا تاکہ گھر پر اطلاع دے سکے جب ہی باہر سے گالم گلوچ کی آوازیں آنے لگیں دو آدمی روڈ پر کھڑے ایک دوسرے سے بدکلامی میں مگن تھے مائشہ نے تاسف سے انہیں دیکھا کیسے وہ رمضان کا تقدس پامال کر رہے تھے یہ تو سبر کا مہینہ ہوتا ہے پھر بھی اس روڈ پر موجود کسی بند بشر میں سبر نام کو نظر نہیں آ رہا تھا صبح نورو لینلوگ پھر لیپ کے دوران جرنل مکمل نہ کرنے والی لڑکیوں کا جھوٹ اور اب بے سبری اور بدکلامی کیا یہ سب روزے کے تقدس کو نہیں جانتے افسر دکی سے سوچتے وہ گاڑ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون کر لیٹ گئی افتار سے کچھ دیر پہلے وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی بظاہر تذبیر پڑھنے میں مگن تھی لیکن صاف دکھتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہو نفیسہ اور شہلہ ملازمہ کے ساتھ افتاری کی تیاری میں مگن تھی اور دادو سامنے ہی بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے ہی تھی ارے ان کا تعرف تو رہی گیا یہ ہیں ہماری دادو گھر کی سربرا مشفق اور نرم دل سی دادو گھر بھر کی جان ہیں اگر آج کری منزل میں اخلاقی اور اسلامی اقدار کی پاسداری کی جاتی ہے تو اس کی وجہ دادو کی وقتن فوقتن تربیت ہے جسے وہ مسلسل اپنے بچوں کے گوش گزار کرتی رہتی ہیں مشو کیا بات ہے کچھ پریشان ہو مارے سے لڑائی ہوئی ہے قرآن پاک کو چھوم کر جزان میں رکھتے انہوں نے محبت سے اس کی جانب دیکھا مائشہ اگدم چوکی پھر زبردستی کی مسکرہت سجاتی نفی میں سر ہلا گئی ادھر آؤ تمہارے باپ کی ماں ہوں میں مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی تم اسے قریب بلا کر بٹھاتے وہ مسکراتے ہوئے ہلکی سی چھپت اس کے سر پر لگا گئی دادو ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ شیطان کو تو رمضان میں قائد کر لیا جاتا ہے تو لوگ پھر روزے کو اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کیوں نہیں کرتے یا برے کام تر کیوں نہیں کرتے سوالیاں نظروں سے ان کی جانب دیکھتی وہ دن میں ہوئی ساری باتیں آہستہ آہستہ ان کی گوش گزار کرتی گئی دادو خاموشی سے اس کی بات انسم رہی تھی ہمممم بہت اچھا سوال ہے اچھا یہ بتاؤ کہ موبائل کو جب تم چارج پر لگاتی ہو تو اس کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے چارج ہونے آنے کے بعد اگر لائٹ چلی جائے یا تم اسے خود سے چارج سے نکال دو تو کیا اب تم اسے استعمال کر سکتی ہو یا نہیں مائشہ نے اچمبے سے انہیں دیکھا وہ سوال کے بدلے الٹا اس سے ہی سوال کر رہی تھی تذبذب سے گردن ہیلاتے اس نے حامی میں جواب دیا یعنی موبائل اپ چارج پر نہیں لگا مگر اب اس کی بیٹری چارجڈ ہے اسے کسی چارجر یا بچھلے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس سب کے بغیر بھی چلے گا اور کتنا چلے گا جتنا تو مجھ سے استعمال کرو گی تو بس شیطان بھی ہمارے لیے وہی چارجر ہے وہ ہمیں سار ایک سال اتنا چارج کر چکا ہوتا ہے کہ رمضان میں اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی وہ ہمارے نفس میں سرائط کر چکا ہوتا ہے اور رمضان جیسے بابرکت مہینے میں دراصل شیطان نہیں ہمارا نفس ہمیں برائی پر اکساتا ہے اب یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اس سے کس طرح دور رہے اگر ہم سارا سال اس کو کھلا پلا کر یعنی برائیاں کر کے طاقتور بنائیں گے تو وہ رمضان میں بھی آسانی سے برائی کی جانب مائل ہو جائے گا ہاں اگر ہم سارا سال بھی اس پر لگام ڈال کر رکھیں گے تو پھر ہمیں رمضان میں اس سے لڑنا آسان ہوگا کیونکہ بس اب یہ لڑائی نفس سے ہوگی شیطان سے نہیں مائشہ دم بہت سے انہیں سن رہی تھی پتہ ہے جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو شیطان کمزور پڑ جاتا ہے اور کیونکہ رمضان اور مبارک میں ہم عام دینوں کی بنسبت زیادہ نیک کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارا نفس ہمارے تابع ہو جاتا ہے اور ہم گناہ سے ہر ممکن طور پر بچنے کی گھشش کرتے ہیں تو اگر ہم نفس کو کابو کرنے تو پھرائی سے بچا جا سکتا ہے جیسا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بتاؤ کہ شیطان یعنی ابلیس کو بہکانے والا کون تھا دادو کی سوال پر مائشہ لا جواب ہوئی تھی جبکہ دادو مسکراتے ہوئے دوبارہ بولنا شروع ہی شیطان کو اس کے نفس میں بہکایا تھا کہ تو مٹی کے بنے اس پتلے سے زیادہ آلہ و عرفہ ہے تو کیوں اس کو سجدہ کرے گا اگر ہر برائی کا مہرک مہرک شیطان ہوتا تو شاید خود شیطان ایسا مل نہ کرتا اسے بہکانے والا اس کا نفس تھا وہ اپنے نفس کی سرکشی کی وجہ سے راندہ درگا ہوا تو کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ نفس ہی اثر برائی کی جڑھ ہے ہمیں اسی نفس کی سرکشی سے بچنا ہے جس کی ٹریننگ ہم پورے ماہ رمضان میں کرتے ہیں اور جو لوگ اس ماہ کے تقدس اس کو بھی برقران نہیں رکھ پاتے جھوٹ غیبت تانہ بدکلامی فہش کوئی سے باز نہیں آتے دراصل ان کا نفس ایک دنندہ بن چکا ہوتا ہے جو بس اپنی نفسانی خواہش کے حصول کے لیے سر پر دوڑا چلا جاتا ہے اممہ افتار کا وقت ہونے والا ہے جب ہی نفیسہ کی آواز سنائی تھی وہ سب کو ڈائننگ ٹیبل پر بلا رہی تھی مائشہ بھی مطمئین سی سوفا چھوڑتی اٹھی اس اہد کے ساتھ کہ وہ جن برائیوں سے خود کو رمضان میں بچانے کی کوشش کرتی ہے ان سے عام دنوں میں بھی اشتناب کرے گی اور رمضان میں خود کو خصوصی طور پر کوئی نہ کوئی برائی چھوڑنے کا ایک حدف دے گی کیونکہ ایک نیکی اپنے ساتھ نیکیوں کا خاندان لاتی ہے جیسے ایک برائی اپنے ساتھ برائیوں کا خاندان لاتی ہے روزہ کھول کر چائے کا مکتھاں میں وہ کچھ دیر کیلئے باہر لونے نکل آئی تھی تھنڈی ہوا چہرے پر ایک خوشگوار تاثر چھوڑ رہی تھی کیا ہوا نالاز ہو آواز پر چوک کر پلٹی تو برابر میں مارش کو گھڑا پایا نہ جانے وہ کب برابر میں آ کر گھڑا ہوا تھا نہیں تو دھیمے سے جواب دے کر اس نے گردن چکائی تو پھر اتنے دن سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو دونہ ہاں ٹراؤزر کی جیب میں ڈال ہی وہ سامنے نظر آتے آسمان پر نظر جمائے افسرد کیسے سوال کر رہا تھا بس کچھ مصوف تھی مائشہ نے مکہ کنارے پر انگری پھیڑتے جواب دیا اس دن کے بعد سے دونوں کی درمیان پاتچیت بند تھی اور آج مارج اسی سلسل میں صلاح کرنے آیا تھا اچھا اس دن والی بات کے لیے سوری سیدھے ہاتھ سے کان کھو جاتا وہ آنکھیں چندیائیں گویا ہوا کہ ان کے درمیان آج تک اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی وہ لڑتے تھے جھگڑتے تھے اور پھر خود دوبارہ صلاح کر لیتے تھے لیکن اس بار مائشہ نے اس کے کہے جملے کو دل پر لے لیا تھا مجھے بھی سوری کرنی تھی بس دو تی دن سے سوچ رہی تھی مائشہ نے بھی فوراں سے اپنی آنکھ بودھ کو پاش پاش کیا کہ واقعی دن گزرنے کے بعد اسے بھی اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا تھا مجھے اس دن تمہیں لالچی نہیں کہنا چاہئے تھا لیکن بس وہ تو چھیرنے کے لیے کہن گیا تھا پریز دل معاف صاف کر لو تمہیں اس دن یہ پا بری لگی تھی نا گردن موڑے وہ التجائی یا لہجے میں گویا ہوا میں نے بھی بکھر کہا تھا حساب برابر لیکن میں تو اکثر ہی کچھ بھی کہہ جاتی ہوں نا تم نے پہلی بار کہا تو دل چوڑیا تھا لیکن مجھے حساس ہو کہ مزاق کرنے والے کو مزاق سہنا بھی چاہیے مائش تو اس کے موں سے ایسی باتیں سن کر بے ہوش ہونے کے قریب تھا مائشہ مجھے چھٹکی کاٹو آکے پھیلا کر سر جھڑکتا وہ بے یقینی سے بار بار اسے دیکھ رہا تھا اتنے نرم لہجے میں اس سے بات کرنے والی مائشہ کریم تو ہرگز ہی ہو سکتی تھی اور اگلے ہی پل اس کی چیخ نکلے تھی مائشہ نے اس کی انگلی پکڑ کر چائے کے مک میں ڈب ہو دی تھی اب آ گیا نا یقین اب روچکا کر پوچھتی وہ واپس پرانی مائشہ بن چکی تھی ہاں ہاں مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے آئی لب یو وہ زیادہ ہی جذباتی ہوتا آگے بڑھا جب مائشہ نے چائے کا مک سامنے کرتے اسے پیش خدمی سے روکا مائشہ بھی اپنی بے خودی پر خجارت کا شکار ہوا جبکہ مائشہ حیاء سے سرک پڑھتے چہرے سے اندر کی جانب بڑھ گئی کہ آج سے پہلے ایسا اظہار بھی کبھی مائشہ کے جانب سے نہیں کیا گیا تھا باہر نکلا باریک سے چاند ان کی اس نا ختم ہونے والی خوبصوری سی نوک جھوک پر شرماتا بادلوں کے پیچھے چھپ گیا جی فرنس کیسا لگا آپ کو شمائلہ حسن کا رمضان سپیشل افثانہ اف یہ محبت اگر آپ مائشہ اور مائشہ کی سنگ عید منانا چاہتے ہیں تو اپنی اس خواہش کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے آپ کے رسپانس پر ہی عید اسپیشل لکھا جائے گا تو بھی جلد ہی اپنی کمنٹ سکھیں اور ہمیں رہے گا آپ کے کمنٹ کا انجزار تب تک کے لیے ٹھیک کیور این اللہ حافظ